بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی آسان گاجر کے حلوے کی ریسپی یہ بجٹ فرینلی ہے اس میں کھویا یوز نہیں ہوگا تھوڑا سا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کھویا کا بھی میں آپ کو الٹرنیٹیو بتاؤں گی آگے چل کے تو یہاں پہ میں نے 1.5 کلو گاجریں لے کے ان کو دھو کے واش کر کے اچھے سے پیل کر کے اور ان کو گریٹ کر لیا تھا میں نے چوپر میں گریٹ کی ہے اپنے فل فیٹ ملک لینا ہے اور پہلے سے اُبلا ہوا لینا ہے کچھا دودھ شامل نہیں کرنا اب جی آپ نے اس کو پکانا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں دودھ میں اُبال آ گیا ہے اور یہ پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے سارے دودھ کو اسی طرح خوشک کرنا ہے دیکھیں کافی حد تک دودھ خوشک ہو چکا ہے چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ریسپیز کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں جب دودھ سارا خوشک ہو جائے تو آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے شگر شگر میں نے یہاں پہ پونہ کا استعمال کی ہے آپ نے پونہ کپ ایک دم سے نہیں ایٹ کرنی اور میں نے بھی ایک دم سے ایٹ نہیں کی پہلے میں نے چیک کر لیا تھا مجھے میٹھا کم لگا تو میں نے اس میں تھوڑی سی اور شگر ایٹ کی جو کہ تکڑی پونہ کپ بنتی ہے شگر جب میلٹ ہوتی ہے تو وہ واتر کی فوم میں آ جاتی ہے آپ نے وہ سارا پانی خوشک کرنا ہے اور اچھے طریقے سے خوشک کرنے کے بعد آپ نے ون فورتھ کپ یا پھر جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہے دیسی گھی شامل کر دینا ہے آپ اس میں اوائل یا پھر سمپل بناسپتی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ حلوہ ہم نے دودھ میں پکایا ہے تو اس میں کریم بن جاتی ہے ٹھیک ہے کھویا دودھ سے ہی بنایا ہم نے اس وجہ سے دیسی گھی یا پھر دوسرا گھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں اتنا فرق نہیں آئے گا یہاں پہ میں تھوڑا سا کھویا ایڈ کیا ہے لیکن آپ چاہیں تو برفی بھی ایڈ کر سکتے ہیں برفی ایڈ کرنے کی صورت میں آپ نے شگر کم رکھنی ہے کیونکہ برفی پہلے سے میٹھی ہوتی ہے حلبہ ہمارا ریڈی ہے اور اب آپ نے کرنا ہے سرف جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے میں نے ڈرائی فروٹ کوئی بھی ایڈ نہیں کیا اس حلبہ میں ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے کا مجھے کوئی بھی سن سمجھ میں نہیں آتی ڈرائی فروٹ بہت نرم ہو جاتے ہیں چاہے وہ آمانز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہے تو میں بعد میں اس میں گانش کر دیتی ہوں اور جب سرف کرنا ہو تب ہی میں اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کرتی ہوں اس میں مجھے درائی فور زیادہ پسند بھی نہیں ہے تو میں جسٹ آمن زیادہ کر رہی ہوں تو یہ ہے ہماری فائنل لک الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور پیارا سا ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بندہ بہت ہی آسان ہے دو سے تین سٹیپ اس میں صرف امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آؤں گی جب میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ